چاہتا ہوں ہر شہری کے پاس ہیلتھ انچورنس ہو ہر خاندان کے پاس سات لاکھ بیس ہزار روپے کی ہیلتھ انچورنس ہوگی وزیراعظم عمران خان کا لئیہ میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا تھی ہم نے یہاں کبھی فلاحی ریاست نہیں دیکھی پی ڈی ایم کا شو کاؤز نوٹس میں نے پھاڑا ہے نواز شریف اور مریم صاحبہ کو جواب دے نہیں بلاول بھٹو زرداری نے بدین میں نیوز کانفرس میں صاف کہہ دیا بولے شہباز شریف جو کہیں گے اسے نون لیگ کی پالیسی سمجھیں گے اس کے مطابقی سیاست کریں گے کہا تاریخی مہنگائی کا سامنا ہے حکومت کی نالائکی اور ناہلی سے عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس صدر مملکت کا سپریم کورٹ سے پھر رجوع درخواستوں کی دوبارہ سماد کے لیے نئی درخواست کر دی صدر نے از خود نوٹس دار اختیار کے تحت درخواست دائر کی ستر صفات پر مشتمل درخواست میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فریق بنایا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر آلہ سندھ کے درمیان ملاقات تیف آگئی ذرائع کے مطابق ملاقات کل صبح ہوگی صوبے میں امن و آمان کی صورتحال پر بات کی جائے گی مراد علی شاہ کہتے ہیں کچھے میں پہلے بھی فوج اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کی حالات ہمیشہ پولیس قابو ملائی شکارپور میں بول نیوز کے سوال پر وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کا جواب کہا پولیس آپریشن کے بعد بھی حالات اچھے ہوئے ہیں تیغو کو تمغہ دینے والوں سے پوچھ کر چھوگی وزیر آلہ سندھ پکے کے ڈاکوں کو ساتھ بٹھا کر کچھے کے ڈاکوں پر لیکچر جھاڑ رہے ہیں وزیر آزم کے نوٹس کے بعد مراد علی شاہ کو یاد آیا کہ وہ شکارپور کے وزیر آلہ بھی ہیں حلیم عادل شیخ کی تنقید کہا سندھ میں امن و آمان کی صورتحال پر وفاق کا ایکشن لازم ہو چکا ہے حکومت کا انیس سال تک کے افراد کی کرونا ویکسینیشن کا اعلان ریجسریشن کل سے شروع ہو گی وفاقی وزیر آسد عمر کا ٹوئیٹ کہا ویکسینیشن قوم کے لیے کھلی رہے گی ملک بھر میں وبا سے مزید پینسٹھ مریض زندگی کی بازی ہار گئے دوہزار سات سو چوون نئے کیسز رپورٹ چوبیس گھنٹوں میں مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ چھ ایک فیصد رہی پھولوں سے سجی سیج کمرے میں بکھرا سامان چجاباد میں خوشیوں سے بھرا گھر اجڑ گیا موچی پورا میں تین درندہ صفت داکون شادی کے گھر سے پانچ تولے سونا سوہ لاکھ نقدی لوٹی جاتے جاتے دلند سے مبینہ اجتماعی زیادتی بھی کی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکو پولیس کی وردی میں تھے دولہ پر بھی تشدد کیا خون سستہ موبائل مہنگا صرف آٹھ سو روپے موبائل قسط نہ دینے پر قتل لاہور میں دکان کے ملازم کی فائرنگ سے خاتون جانبہا گولیوں کی زد میں آ کر شہر اور دیور زخمی ملزم بقار گرفتار ایکنے کے جلاس میں سکھر ہیدر آباد موٹروے کی منصوری دے دی جلد نیشنل ہائیوی آثورٹی منصوبے کے لیے کانٹریکٹر سیلیکشن کا کام شروع کر دے گی اسد عمر کا ٹویٹ کہا منصوبہ وزیر آزم کے سندھ پیکج کا حصہ